دلی میں کورونا کی چال تھوڑی سی مند پڑی ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں اس وارث نے بارہ لوگوں کی چال لے لی پہنچ گئی ہے حالانکہ دلی سرکار کے سوہ سی منتی ست اندرجین کی مانے تو دلی میں جو خطرہ پچھلے کافی دنوں سے منٹ رہا رہا تھا کرونا کے معاملوں کو لے کر کے ایکسپرٹ جس طریقے سے لگاتار کہہ رہے تھے کہ دلی میں ایک لاکھ تک معاملے جا سکتے ہیں اس میں اب خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے اب اس طریقے کے معاملے آنے کی امید کافیت تک کم ہے حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے اب دلی میں دیرے دیرے راجنیتی بھی جو ہے وہ گر فرمانے لگی ہے دلی میں آڈ ایون فارمولا اور ویکنڈ کرفیو کو لے کر کے کل دلی سرکار کی طرف سے اوپ راج اپال کو پتر لکھا گیا تھا کہ دلی میں ویکنڈ کرفیو اور آڈ ایون فارمولے کو ختم کر دیا جائے لیکن اب اس پر ال جی کی طرف سے روک جو ہے وہ لگائی گئی ہے جس پر اب راجنیتی بھی جیج ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بیپاریوں کا کہنا ہے کہ جلد ہی آڈ ایون فارمولے کو اور ویکنڈ کرفیو کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا بیپار اور ایک بار پھر سے پٹری پر آسکے کیانا پرسند لوگ داس کے ساتھ سوشانت پیرا دل آج تک اور آپ کو بتا دے کہ کئی راجیوں میں تیسری لہر کے شروعات میں جو پابندیاں لگائی گئی تھی اس میں چھوٹ کی بات کی جانے لگی ہے دلی سرکار نے دلی میں ویکنڈ کرفیو ہٹانے کی مانگ کی تھی لیکن اوپ راج جپال نے دلی سرکار کے اس مانگ کو خارج کر دیا ہے اب اس پر سیاست بھی ہونے لگی ہے دیش میں تین لاکھ سے زیادہ کورونا کیسز آنے لگی ہے لیکن راجدھانی میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا کم ہونے لگی ہے کم سے کم سرکاری آنکڑوں میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے دلی کے اندر نمبر آف کیسز بھی کم ہو رہے ہیں پوجیٹیوٹی بھی کم ہو رہی ہے اس ٹیم کافی کنٹرول میں ہے اور جو ایکسپرٹس کا کہنا تھا پہلے کہ دلی کے اندر ایک لاکھ کیسز بھی پرڈے آسکتے ہیں اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے اٹھائیس ہزار پیار آنے کے بعد پیک آنے کے بعد اب تیجی سے کیسز نیچے گر رہے ہیں اور پوجیٹیوٹی بھی تیجی سے تیس پرسنٹ سے جانے کے بعد گھٹتے گھٹتے سترہ اٹھارہ پرسنٹ پہ آ گئی ہے تو دلی کے اندر پیک جا چکا ہے اور کیسز کم ہو رہے ہیں دلی سرکار آئی سی ایم آر کی گائیڈ لائنز کے حساب سے کوویٹ ٹیسٹ کر رہی نئے نیاموں میں جو پراؤدھان کیے گئے ہیں ان کو اپنانے کے بعد پورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا اچانک سے دلی میں کم ہوئی ہے کم سے کم سرکاری آکڑوں میں تو ایسا ہی ہے دلی سرکار نے اسی وجہ سے آج اپرا جپال سے مل کر کوویٹ پرتیبندوں کے کچھ خاص پراؤدھانوں کو ہٹانے کی اپیل کی تھی دلی سرکار ویکنڈ کرفیو اور دکانوں کے اور یون نیاموں کو ہٹانا چاہتی ساتھ ہی پرائیویٹ آفیسوں میں پچاس پرتیشت شمتہ کے ساتھ کھولے جانے کی انمتی مانگی تھی لیکن راج اپال نے کبھل آفیسوں کو ہی پچاس پرتیشت شمتہ کے ساتھ کھولے جانے کی انمتی دی